برعکس کیا ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دکھیلا ملک کی اکانمی کو تباہ کیا ملک کے بیرونی جو تلقات ہیں ان کا بیڑا غرق کیا کشمیر جو ہے اس کو گوا دیا مودی کی جھولی میں ڈھال دیا کوئی جو ہے وہ کام نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ لوگوں سے انتقام لیا اور لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنائے اور ان مقدمات میں بھی کچھ ثابت نہیں کر سکے کسی کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مقدمات قیم کیے اور اب جب چوتھا سال مکمل ہونے کو تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے جو پانچ سالہ دور ہوتا ہے اس میں پہلے سال میں حکومتیں اپنے منصوبوں کی بنیاد رکھتی ہیں دوسرے اور تیسرے سال میں ان کو مکمل کرتی ہیں چوتھے سال میں ان کے افتتا کرتی ہیں اور پانچوں سال جو ہے وہ الیکشن یئر ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کونسے منصوبوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے پورا ملک ڈھونڈ لیں پورے ملک میں یہ بتائیں کہ انہوں نے کونسا میگا پروجیکٹ ہے وہ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہم بھی چار سال بعد ہم نے اپنے منصوبوں کو مکمل کیا بجری کے کارخانے مکمل کیے ہم نے موٹر ویز مکمل کی ہم نے میٹرو کے منصوبے مکمل کیے یونیوریسٹیز جو ہے وہ مکمل کی ہوسپیٹل مکمل کیے ہم نے ان کے افتتا کیے جو کچھ رہ گئے بعد میں یہ پورا ایک سال جو ہے وہ ہمارے پروجرٹس کی جو ہے وہ پیتے کاٹتے رہے ہیں آج ہمیں یہ بتائیں تمہارے چار سال مکمل ہو گئے ہیں بتاؤ کوئی منصوبہ جس کا ہم بھی پیتا کاٹیں جو تم نے مکمل کیا ہے آپ فیصلہ باد کے رہنے والے آپ فیصلہ باد کے لوگ بتا دیں کوئی فیصلہ باد میں کوئی منصوبہ کوئی فلائی اوور کوئی بڑی سڑک کوئی ہوسپیٹل یہ چلڈن ہوسپیٹل جو ہے وہ ہم بنا گے گئے تھے اس کو بھی یہ مکمل نہیں کر سکے کوئی منصوبہ بتائیں کہ میں اور ناغرہ صاحب جائیں اور جا کے اس کا پیتا کاٹیں کہ جناب یہ منصوبہ تھا اور یہ مکمل ہو گیا ہے ماں سوائے اس کے کہ ان کے جو گماشتے ایم این اے اور ایم پی اے سے وہ پورے شہر میں جوا کرواتے رہے ماں سوائے اس کے کہ ان کے بھائی یہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹی کرتے رہے اور لوگوں کی جیبیں تراشتے رہے اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے رہے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے انہوں نے فیصلہ بعد میں اور اب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ اب کیا کریں گے اب چار سال میں تو کچھ نہیں کیا اور اب اوپر سے جو ہے حکومت بھی جا رہی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ممبر تھے بائیس ممبر میں یہ بات بھی آپ کے لیے تھوڑی رہ سے جو ہے وہ بیان کر دوں کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا مقدمہ لڑنا ہے جنہوں نے ہمارا مقدمہ لڑنا ہے جنہوں نے میاں نواز شریف کا مقدمہ لڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ موقع دیا ہے یہ دیکھ لیں کہ ان کا تکبر ان کا غرور جو ہے وہ کس طرح سے ان کے سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں کو مطلق یہ منصوبے بنائے بیٹھے تھے کہ ہم نے ان کو جیلوں سے نہیں نکلنے دینا ہم نے ان کو عدالتوں سے سزائیں کروانی ہیں اور یہ جیلوں میں رہیں گے اور ہم دوبارہ الیکشن جیت کے جو ہے وہ اقتدار میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ اقتدار پر بٹھایا ہے اور یہ اب دوبارہ خجل خراب ہوتا پھر رہا ہے جس طرح سے چودہ سے لے کے اٹھارہ تک جو ہے یہ کنٹینر پر کبھی چاڑکے اور کبھی لانگ مارچ ہو رہا ہے کبھی جلسہ ہو رہا ہے یہ اسی کام کے لیے جو ہے وہ میرا خیالے سے رکھ لینا چاہیے جیسے ہوتا نا بعض چیزوں کو اسے اسی کام کے لیے رکھ لینا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ یہ اور کوئی کام کر نہیں سکتا اگر یہ حکومت کرنے کے قابل ہوتا تو اسے جتنا اچھا وقت ملا تھا تو یہ اس ملک کی کوئی بھلائی کر جاتا اس ملک کی بہتری کر جاتا یہ تو ایسا بدبخت انسان ہے کہ میں قومی اسمبلی میں میری موجودگی میں میاں شہباز شریف صاحب نے میاں شہباز شریف سیاستدان ہے لیکن وہ عوام کا درد دل رکھنے والا سیاستدان ہے اس نے ہمیشہ ڈیویلمنٹ کی بات کی ہے اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ یار کوئی ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے لوگوں کو سہلود ہونی چاہیے اس نے وہ منصوبے بجلی کے جنس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی جو چائنہ جو ہے وہ پانچ پانچ سال میں مکمل کرتا تھا اس نے تین تین سال میں مکمل کرائے چائنہ کے لوگ بھی حرام تھے کہ یار یہ آدمی ہم سے بھی زیادہ سویڈ سے کام کرتا ہے تو اس آدمی نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیویلمنٹ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی ہے لیکن اس نے ہمیشہ جو ہے وہ خدمت کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے میاں شہباز شریف اٹھے ہم سے بغیر پوچھے بلکہ میں نے اس دن ان کو جب انہوں نے بات کر کے میرے سے مخاطب ہوگے کہ رانا صاحب میں نے ٹھیک بات کی میں نے کہا جی نہیں آپ نے ٹھیک بات نہیں کی کیونکہ میں اس بات پر ناراض تھا میاں شہباز شریف نے اٹھ کے کہا کہ عمران خان صاحب ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ملک سے غربت کو دور کرنے کے لیے ملک میں عام آدمی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آئیے ہم ایک چارٹر آف ایکانومی کریں ہم اس ملک کے بنیادی مسائل کے اوپر بیٹھ کے ہم ایک لاح عمل تیہ کرے کسی کی بھی حکومت ہو لیکن یہ بات تیہ ہو کہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا آئیں میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اس کے بعد وہ بیٹھ کے مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ نہیں آپ نے ٹھیک بات نہیں کی کیونکہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ آدمی کس نسل کا ہے اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اٹھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی یہی بات دورائی اور بعد میں کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں آگے سے یہ اٹھا اس نے کہاو تم تو چور ہو تم تو ڈاکو ہو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں میں تمہارے ساتھ مل جاؤں یعنی یہ ایسا بدبخت اور ایروگنٹ انسان ہے خدا کی قسم اگر اس کی جگہ پہ کوئی لیٹر ہوتا اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا اس کی جگہ پہ اس ملک سے کوئی ہمدردی کرنے والا ہوتا ایمان سے تمام آدھارے بھی اس کے ساتھ تھے تمام آپوزیشن بھی اس کے ساتھ تھی اگر یہ چاہتا تو اس ملک کو ایک ایسی سمت میں ڈال دیتا کہ یہ ملک جو ہے وہ آج جو ہے وہ کسی ترقی کے زینے پہ چڑ چکا ہوتا لیکن اس نے وہی کام کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ بات تو پھر اللہ کا اختیار ہے یہ اختیار تو خدا نے اپنے پاس رکھا ہے یہ کسی انسان کو اتنا طاقتور نہیں بنایا کہ وہ یہ کہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ ہٹلر جیسے اور بڑے بڑے لوگ ہو گزرے خیر وہ خاک میں خاک ہو گئے اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ اس نے جو ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ حشر کیا اور اب جب اس کو پتا چلا کہ چار سال ہو گئے ہیں کام کیا کوئی نہیں اتحادی بھی ناراض ہیں یہ جو بات کرتا ہے کہ جی میرے بندے توڑ لیے جی بائیس بندے میرے توڑ لیے کیا ہوا جی وہ جی ان کو نوٹوں کی بوریاں دے دی جی ان کو پیسے دے دیے جی میں حلفن یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو کوئی پیسے دینے توی بات تو بہت دور ہے کسی کو آفر بھی نہیں کی اور نہ کسی نے ہم سے ڈیمانڈ کی وہ تو وہ لوگ جو تھے جو ان سے پچھلے دو سال سے ناراض تھے یہ دو ہزار بیس کا جو بجٹ ہے اس میں بائیس بندے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بجٹ کو بورڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بجٹ جو ہے وہ یہ پاس نہیں کروائیں گے جبکہ ان کا فرق آپوزیشنیجر صرف دس ووٹوں کا تھا چودہ کا آپوزیشن کے پاس ایک سو باسٹھ ووٹ تھے اور اس کے پاس ایک سو چھتر ووٹ تھے جب یہ وزیراعظم مرہ تو ایک سو چھتر ووٹ حاصل کی تو وہ لوگ تو تمہارے ساتھ دو سال سے ناراض تھے وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پاگل ہے یہ ملک تباہ کر دے گا کچھ کریں